اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بریج کورس بریج کورس کا آج چہدوہ دن جماعت سوہم مضمون ماحول کا مطالعہ عزیز طلبہ و طالبات ماحول کا مطالعہ اس مضمون میں آج ہم سبق پانی کہاں سے آتا ہے یہ پڑھیں گے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مختلف لوگوں کی جانوروں کی پرندوں کی گزائی ضرورت اور پانی کی ضرورت گھر کی ضرورت مختلف ہوتی ہے پانی کے ذرائع پہچاننا درسی تجربہ آؤ کچھ باتیں یاد کرے بتاؤ تو بھلا نل میں آنے والا پانی کہاں سے آتا ہے پانی کہاں کہاں کا جمع کیا جاتا ہے تالہ آپ ندی میں پانی کس وجہ سے جمع رہتا ہے ان سوالات کے جوابات آپ کو دینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ اپنے والدین کے سرپرستے کی مدد لے سکتے ہیں آؤ کر کے دیکھیں زیل کی تصویر میں رنگ بھرو یہاں پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے تصویر میں ایک گھر ہے گھر کے سامنے ایک پیڑ ہے اور اوپر بادل سے پانی برس رہا ہے آپ کو اس تصویر میں رنگ بھرنا ہے تعلیمی وسائل درسی کتاب کا صفہ نمبر پشپن رنگ وغیرہ مجھے کیا سمجھا بارش کیسے ہوتی ہے یہ سمجھ گیا پانی کی حفاظت کس طرح کرے یہ سمجھ گیا اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو بارش کیسے ہوتی ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا پانی کی حفاظت ہمیں کس طرح کرنا چاہیے پانی کے ہمارے لئے فائدے کون سے جس کی وجہ سے ہمیں پانی کی حفاظت کرنا چاہیے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ذرا بولے پانی کہاں کہاں سے ملتا ہے لکھو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں پانی کن کن ذرائے سے حاصل ہوتا ہے آپ کو ان ذرائے کے نام لکھنا ہے ذرا ذہن چلائے تمہارے گھر میں پانی کہاں سے لائے جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کے گھر میں پانی کہاں سے لائے جاتا ہے تالاب چشمے میں پانی کہاں سے آتا ہے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ تالاب اور چشموں میں پانی کہاں سے آتا ہے مجھے مزید مشک کرنا پسند آئے گا سوال نمبر ایک اگر بارش کا پانی جمع نہ کیا گیا تو کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کہ اگر بارش کے پانی ہم نے جمع نہیں کیا تو ہمیں کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں سوال نمبر دو پانی جمع کرنے کے ذرائع کے نام لکھو آپ کو پانی ہم کن کن ذرائع سے جمع کر سکتے ہیں ان ذرائع کے نام لکھنا ہے سوال نمبر تین اگر بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہمیں کیا نقصانات ہو سکتے اس طرح آپ کو آج کی سرگرمی مکمل کرنا ہے بہت بہت شکریہ